اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم اور آج کا ہمارا عنوان ہے حقوق اللباد یعنی کہ حقوق اللباد میں کس کس کے حقوق آتے ہیں بچو اس میں مہمانوں کے اور مریضوں کے حقوق آتے ہیں سو بچو دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک ہوتے ہیں حقوق اللباد یعنی کہ بندوں کے حقوق آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقوق اللباد یعنی کہ بندوں کے حقوق اور بچو بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمہ ہوتے ہیں یعنی ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر بہت سارے حقوق بھی ہوتے ہیں اسی طرح جیسے کہ اسادسہ کے حقوق ہوتے ہیں طلبہ کے اپنے اسادسہ پر حقوق ہوتے ہیں اور اسادسہ کے اپنے طلبہ طالبات پر بھی حقوق ہوتے ہیں اسی طرح مہمانوں کے مریضوں کے ہمسائیوں کے اور اس تمام انسانوں کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہوتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسادزہ کے حقوق اور ان کی عظمت سے واقف ہو سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم مریضوں اور مہمانوں کے حقوق کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور حقوق اللباد یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی جان سکیں گے اسلامی نکتہ نظر سے حقوق اللباد یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا فرماتا ہے اسلام کیا درس دیتا ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں حقوق اللباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مریضوں اور مہمانوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم پر کس طرح لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں کیونکہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اسی طرح بچوں اسادسہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں اسادسہ کا جو عدب و احترام ہے وہ ہم سب پر لازم ہے کیونکہ وہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح استاد کے بہت سے عداب بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو سلام کرنا سلام کرنے میں پہل کرنا اور ان کے ساتھ آہستہ آواز میں گفتگو کرنا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپس سلوک کی عطاعت کا فرمایا ہے اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم اسادسہ کے بھی عطاعت کریں ان کا احترام کریں ان کی عزت کریں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آپس اللہ علیہ وسلم نے اسادسہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حقوق اللباد کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف سورہ میں کیا فرمایا ہے ان تمام چیزوں کو آج ہم اس عنوان میں پڑھیں گے سو سب سے بچوں ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں جو ہے حقوق اللباد حقوق اللباد یعنی کہ بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمیں ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ حقوق اللباد سے مراد وہ تمام حقوق ہیں وہ تمام بندوں کے حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہیں اس طرح اسلام ایک ایسا کامل دین ہے مکمل دین ہے جو تمام انسانوں کا خیال رکھتا ہے اسلام نہ صرف قریبی رشتہ داروں کو حقوق دیئے بلکہ تمام دوسرے انسانوں کو بھی حقوق عطا کیے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے اور اسلام میں تمام انسانوں کو خیال رکھنے کی تاقید فرمائی گئی ہے اور اسلام نہ صرف قریبی رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے تعلیمات دیتا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کی حقوق اس طرح سے کے حقوق کو انجام دیں اور قریبی رشتہ داروں میں والدین آتے ہیں اولاد اور رشتہ دار شامل ہیں ان کے حقوق بھی ہم پر فرض ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر حقوق لبات کی تو اس میں اسادزہ مہمان اور مریض کے حقوق سب سے اہم ہیں اسلام نے ان کے تمام حقوق کا خاص خیال رکھنے کی ہمیں تاقید فرمائی ہے کہ ان کے حقوق کا ہم خیال رکھیں اور ان کا پورا کرنا بھی دیکھر حقوق کی طرح لازم ہے اس سے کیا ہوتا ہے بچو اسے معاشرے میں پیار ہوتا ہے محبت تو احترام امن و سکون پیدا ہوتا ہے شخص کا دوسرے شخص پر ایک انسان کا دوسرے انسان میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر دوسرے انسان کے لئے ہمدرتی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ تھے حقوق اللبات کہ حقوق اللبات سے کیا مراد ہے اسلام میں حقوق اللبات کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور حقوق اللبات کے اندر جیسے ہمارے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین اسادزہ رشتے دار اور وہ تمام شامل ہیں جو ہمارے ساتھ بابستہ ہیں اسے ہمارے معاشرے میں امن و سکون پیار عزت احترام بھی بڑھتا ہے سو بچو اب آگے ہمارا جو عنوان ٹاپک ہے وہ ہے اسادسہ کے حقوق جس طرح ہم نے پہلے پڑھا حقوق اللی بات کیا ہے اس طرح اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسادسہ کے حقوق کیا ہے اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں والدین کے بعد اسلام نے اسادسہ کو جو درجہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب یا قانون میں نہیں ملتا اس پیشے کی نسبت معلم آزم حعب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معلم ہونے کے بارے میں یوں انشاءت فرمایا انما بعستو معلمہ اس کا ترجمہ ہے یعنی میں معلم بنا کر بیجا گیا ہوں سو بچو والدین کے ساتھ ساتھ جیسے ہمیں والدین کی حقوق کے بارے میں اسلام نے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی ہے درس دیا ہے اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ اسادسہ بھی ہمارے لیے ایک قابل احترام ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور والدین کے بعد اگر اسلام نے اسادسہ کو جو درجہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی قانون میں ہی نہیں ملتا کیونکہ اسادسہ کا جو رتبہ ہوتا ہے جو درجہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شک اللہ تعالی نے معلم بنا کر اس دنیا میں بیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکیں تاکہ وہ انسانوں کو دین اور دنیا کی رہنمائی کر سکیں تعلیمات دے سکیں اور وہ مسلمانوں کو سراط المستقیم کے رستے پر چلائیں سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دمام تعلیمات دے کر اس دنیا میں بیجا تاکہ وہ لوگوں کو شر اور فرق کرنا سکھائیں اور اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز دیں اسی طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلم بنا کر بیجا تو فرمایا یعنی کہ میں معلم بنا کر بیجا گیا ہوں سو بچو اسازہ کو روحانی والدین کا بھی درجہ دیا گیا ہے یعنی کہ جس طرح ہمارا والدین سے تعلق ہوتا ہے جس طرح ہمیں والدین تربیہ دیتے ہیں ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتے ہیں بالکل ویسے ہی ہمارے لئے اسازہ بھی قابل احترام ہیں جو ہمیں مختلف طریقوں سے مختلف طرح سے ہمیں پرورش کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اچھائی اور برائی کے درمیان میں ایک صراط و مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں اور وہ اسلامی پوائنٹ ویو کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لئے ان کی عزت اور احترام کرنا ہم سب پر فرض ہیں اور ایک حدیث میں بھی آف سلم نے بے شک فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لئے توازہ اور وقار سے سیکھو جن سے سیکھتے ہوئے ان کے آگے آجی اختیار کرو یعنی علم سے جب سیکھو اور علم اس طرح عزت اور وقار سے سیکھو کہ جن سے تم سیکھتے ہو یعنی معلم جس اس ساتھ سے تم سیکھتے ہو ان کے آگے آجی اختیار کرو یعنی کہ عدب اور احترام سے پیش آؤ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیا کرتے تھے تو صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں عدب و احترام سے بیٹھتے تھے اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچا نہ کیا کرتے تھے یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسادزہ کا یعنی صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل میں عدب و احترام سے بیٹھتے تھے اور اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچا نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ایک عدب تھا اکثر ان کی کیفت یہ ہوتی تھی کہ گویا پرندے ان کے سر پر آپ بیٹھے ہوں یا جیسے کوئی غیر جاندار چیز ہوں یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح عزت و احترام اور ان سے بیٹھا کرتے تھے محفل میں کہ ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں کہ وہ سر ہلائیں گے تو وہ سر سے پرندے ہٹ جائیں گے سو اس عدب احترام کی یہ ایک مثال بتائی گی ہے یہاں نہایت یکسوئی سے درس و تدریس کا عمل بھی جاری دیا تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا کرتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معلم بنا کر بیجا کیا تھا سو وہ تمام نبیوں کی تمام صحابہ کرام کی تعلیم فرماتے تھے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو علم حاصل کرنے میں کوئی آر محسوس کرتے اور نہ علم کو آگے پھلانے میں یعنی کہ جو علم آپ صلی اللہ تعالیٰ تک یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آتا وہ اس کی اشیاد دوسرے لوگوں تک دوسرے مسلمانوں تک دوسرے انسانوں تک بننے انسان تک پہنچاتے اسے آگے پھلانے میں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہ کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے اسی طریقے سے اسی تبلیغ کے طریقے سے اسلام بہت تیزی سے پہلا اور کفر مٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استاد کی عزت و تقریم کا یہ حال تھا کہ وہ فرماتے تھے جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا ہے کہ وہ استاد کی اس طرح عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا چنانچہ اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا سو بچو یہ وہ درجہ ہے جو حقیقی معنوں میں اسلام نے استاد کو دیا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلام نے استاد کو بہت زیادہ عالی مقام دیا ہے چونکہ جو معلم ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے وہ بچوں کی جو اس کے ساتھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں ان کی روحانی پرورش کرتا ہے ان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت بتاتا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بچوں کی کردار کی اخلاق کی حسن اخلاق سے پیش آنے کی وہ تمام چیزوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے جو ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جو ایک اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسلام نے استاد کے جو حقوق بیان کی ہیں ان میں سے درزل یہ ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ استاد کا عدب و احترام کرنا ہم سب پر کیا ہے لازم ہے خواہ ان سے دینی تعلیم حاصل کی جائیہ دنیاوی سب سے پہلے جو بچوں اس میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ استاد کا جو عدب ہے وہ ہم سب پر لازم ہے اس کا احترام کرنا استاد کا عدب کرنا ہم سب پر اس طرح لازم ہے خواہ وہ دینی تعلیم حاصل کی جائے یا استاد سے دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا دوسرا جو بیان کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ استاد کو اسلام کرنے میں پہل کی جائے یعنی کہ استاد کو پہلے سلام کیا جائے انتظار نہ کیا جائے کہ استاد آپ کو سلام کریں جہاں پہ بھی آپ استاد کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس سے گزرے آپ کے پاس کھڑا ہو جہاں پہ بھی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم استاد کو اسلام کرنے میں عزت کرنے میں احترام دینے میں پہل کریں استاد سے نرم لہجے اور آہستہ آفاز میں گفتگو کی جائے جس طرح ہمیں اپنے والدین سے کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش ہو نرم لہجے کے ساتھ پیش ہو آہستہ آواز میں گفتگو کی جائے اسی طرح یہی رویہ ہمیں اپنے اسادسہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ استاد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کریں آہستہ آواز میں گفتگو کی جائے کیونکہ استاد جو ہمارے روحانی باب کا اور روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں استاد کو بہتر معافضہ ادا کیا جائے تاکہ ان کو معاشی ممتحفظ فراہم ہو معافضہ سے کیا مراد ہے بچوں یہاں پہ ان کی جو سیلری ہوتی ہے ان کا جو پے پیکج ہوتا ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے ادا کیا جائے جو بھی اسادسہ اپنے رسپونسیبیلٹی سے اپنے جو بھی کام ہے سرویس ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جب سٹوڈنٹس کو یا کسی بھی ادارے کو تو گورنمنٹ میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ بھی اسادسہ کام کر رہے ہیں بھی مسئلہ نہ ہو ان کو کسی کسی کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے استاد کی اطاعت کی جائیں یعنی کہ استاد کا احترام کیا جائے استاد سے توازدہ و انکساری سے پیش رہا جائے استاد کی گفتگو گو اور سے سنا جائے جو بات سمجھ نہ آئے اسے ادب احترام کے ساتھ اجازت لے کر پوچھ لیا جائے یعنی کہ آپ جب اپنا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں آپ کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ درمیان میں مت بولیں بلکہ آپ اپنے ادب احترام کے ساتھ استاد سے اجازت لیں اجازت لینے کے بعد جو چیز آپ کو سمجھ نہ ہے آپ آہستہ آواز میں اچھے طریقے سے اسے ان سے پوچھ سکتے ہیں استاد کے لئے ہمیشہ دعائے خیر کی جائے یعنی کہ استاد کے لئے ہمیشہ دعا کی جائے جس نے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں اہم کردار ادھا کیا ہے علماء کو انبیاء کرام اسلام کا وارث قرار دیا گیا ہے احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے علماء انبیاء کرام اسلام کے وارث ہوتے ہیں یہ اتنا بڑا جو رتبہ ہے وہ علماء کو دیا گیا ہے جو لوگ دنیا آخرت کی تعلیم دیتے ہیں اساسا کا درجہ رکھتے ہیں ان کو اسلام نے بہت عالی مقام سے نوازا ہے سو بچوں یہ ہم نے پڑا ہے اساسا کے حقوق سو والدین کے بعد اگر اسلام میں کسی کا بہت عالی درجہ ہے تو وہ استاد ہے اور استاد کو وہ عالی درجہ دیا گیا ہے اسلام نے جو کسی بھی قانون میں جو کسی بھی مذہب میں استاد کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اسلام نے دیا ہے اسلام سے پہلے اساسا کا وہ رتبہ نہیں تھا وہ مقام نہیں تھا لیکن اسلام کے آنے کے بعد جس طرح انہوں نے مختلف طرح سے ہر انسان کے حقوق ادا کیے عورتوں کے حقوق دیئے اسلام نے جو عورتوں کے حقوق تحفظ افراہم کیا ایک قانونی لحاظ سے اسی طرح اسلام کے آنے کے بعد اسادسہ کبھی وہی قانون وہی مذہب حقوق دیئے گے جو اسلام سے پہلے انہیں نہیں دیئے جاتے تھے سو بچوں جو اسادسہ ہوتے ہیں وہ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں بلکر ہمیں والدین کی طرح ہوتے ہیں اس لئے ہم جس طرح اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسی طرح اپنے اسادسہ کی بھی عزت اور احترام کریں ان کے لئے بھی وہی محبت اور پیار اور عزت اور احترام کا درجہ جذبہ رکھیں جو ہم اپنے اسادسہ کے لئے رکھتے ہیں یہ تھا ہمارا اسادسہ کی حقوق اور اسلام نے اسادسہ کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا ہے احادیث میں اسادسہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اسی طرح اسلام ہمیں پر کس طرح بتاتا ہے کہ اسادسہ کے کیا کیا خضوصیات ہیں جو ہمارے اسلام نے اسادسہ کو دی ہیں سو بچو آگے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہیں مہمانوں کے حقوق مہمان وہ ہیں جو ہمارے گھر ملاقات کے لئے ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہو جیسے بھی مہمان ہوں اپنے رشتدار ہمسائیوں جس طرح کہ کوئی بھی اگر آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ آپ کے لئے قابل احترام ہوتا ہے سو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی وہ آئے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں خوش سلوبی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کا احترام کریں اسلام میں مہمان کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے یعنی اسلام میں مہمان کی بڑی عزت و احترام کے ساتھ ساتھ اسے باعث رحمت بھی قرار دیا گیا ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے یعنی کہ جب ہمارے گھمروں میں مہمان آئیں تو ہمیں اسے تکلیف نہیں سمجھنا چاہئے پریشان نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہوتی ہے اللہ اور اس کی رسول نے مہمان کی حقوق کے بارے میں فرمایا ہے تو جب ہم اللہ اور اس کی رسول بتائے ہیں طریقوں کے مطابق بتائے اصول کے بتائے سنت کے مطابق عمل کریں جس طرح ہم پڑھ رہے تھے کہ مہمان کی حقوق ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کے حقوق بہت زیادہ زور دیا ہے اور آف صلی اللہ احادیث شریف میں فرمایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کریں یعنی احادیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ مہمان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے مہمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہیں خوش اس سلوکی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے آف صلی اللہ بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور ہمیشہ اپنے اہل و ایال اور صحابہ رضی اللہ کو بھی مہمان نوازی کا حکم دیتے تھے جو کچھ گھر میں موجود ہوتا مہمان کو پیش کر دیتے تاکہ مہمان کی مناسبت طریقے سے خاطر توازے ہو سکے یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ آف صلی اللہ جو تھے وہ خود بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور ہمیشہ اپنے اہل و ایال یعنی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو مہمان نوازی کا حکم دیتے تھے اور جو کچھ گھر میں موجود ہوتا وہ مہمان کے سامنے ایک دفعہ مسافر آف سلام کے جب خدمت میں حاضر ہوا تو یہ بچو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ لکھا ہے اکرام سے مراد مہمان کے تمام حقوق اور اس کی ضروریات تو احترام و آرام کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بچو مہمان قرار دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی خدمت کرے گا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کی خدمت کروں گا وہ مہمان کو گھر لے کے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول سلام کے مہمان ہیں گھر میں جو کچھ موجود ہے لے آؤ اس وقت اتنا ہی کھانا تھا کہ جو گھر والے کھا سکتے تھے مگر انہوں نے بچوں کو بھوکھا ہی سلا دیا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب میمان کو پیش کر دیا دونوں میاں بیوی 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 کے ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ بجانے سے بہانے بجا دیا اس بہانے بجایا کہ مہمان پیڑ بر کر کھانا کھائے اور میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ کبھی کھانا کھا رہے ہیں یہ بہت بڑی مثال ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کی جو عزت ابو کی حدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کل رات تمہارے مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے اسلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں جس طرح ہم نے اسادسہ کی حقوق پڑے اسی طرح مہمانوں کے بھی حقوق ہیں جس میں پہلا حقوق ہے کہ مہمانوں کو خندہ بیشانی سے استقبال کیا جائے یعنی ان کی اچھی طرح سے خدمت کی جائے ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے مہمانوں کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے یعنی کہ ہر طرح سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے مہمانوں کا خاصہ خیال رکھا جائے اور اس کی حضورت کو پورا کیا جائے حسب استطاعت کھانے پینے سے بھی ہاتھ توازے کیا جائے یعنی جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق اس کے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھے اگر استطاعت ہو تو تحائف کے ساتھ روانہ کیا جائے یعنی کہ جب آپ صلی اللہ کی گھر میں کوئی بھی سواری آتا یا کوئی بھی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ کی گھر میں جو کچھ بھی ہوتا آپ اس مہمان کی خاطر توازہ کرتے اور اس کو کبھی بھی خالی حد جانے نہ دیتے تو اس لئے اسلام میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے گھر کوئی آئے تو آپ اس کو اچھی طرح سے پیش آئیں اور نہ صرف پیش آئیں بلکہ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے اور جب وہ واپس جائے تو اگر آپ کے پاس آتا یا انبیاء کرام کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ سلم یا انبیاء کرام ان کے ساتھ دروازے تک ان کو چھوڑنے جاتے یہ سنت بھی ہے جب ہم آپ صلی اللہ کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور ہمیں آپ صلی اللہ سنت پر عمل کرنے کا سواب بھی ملے گا اور ہماری زندگیاں آسان اور سکون سے گزریں گی کیونکہ آپ صلی اللہ نے وہ تمام اپنی زندگی میں عمل کیا ہے ان چیزوں پر جو کہ اسلام کی نکتہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طور طریقوں پر چلتے ہیں وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں ہم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بتائے ہو طریقوں پر بھی عمل کریں ان کی سنت پر بھی عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نعودی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامرانی حاصل کر سکیں یہ بچوں آج ہم نے پڑھا ہے حقوق اللہ یعنی کہ حقوق اللہ سے مراد اللہ حقوق اللہ ہے مریضوں کے حقوق ہم سائیوں کے حقوق رشتے داروں کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ بھی ہم پر لازم ہیں ہمیں ان کی ادائیگی بھی کرنا ہم پر فرض ہے سو بچوں آج ہم نے پڑھا انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے جو ہم مریضوں کی حقوق سے شروع کریں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی لیکن آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تب تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر ہم